یوم لا يخذ اللہ النبی والنذین آمنوا معاہ جس دن کے اللہ تعالی نہیں رسوا کرے گا نہ اپنے نبی کو نہ ان کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم ورزی اللہ تعالیٰ نمجمعی نورهم یسعہ بین آئیدیہن ان کا نور دورتا ہوگا ان کے سامنے واب ایمانہم اور ان کے دہنی تر وہی الفاظ ہے جو سورہ حدیث میں آئے دل میں ایمان تھا تو نور ایمان سامنے کی طرف اس کا ٹورچ کی روشنی پڑے گی اور ایمان سالحہ کا نور دہنی طرف ہوگا دہنہ ہاتھ ایمان سالحہ کا قاسب ہے یقودون ربنا اتمیم لنا نورنا اور وہ کہتے ہوں گے کہ اے رب ہمارے نور کو قابل فرما دے اس کو مقلب سمجھ لیجئے حضور نے فرمایا جن کو نور عطا ہوگا کچھ لوگوں کا نور تو صرف اتنا ہوگا کہ ان کے قدموں کے آج روشنی ہو جائے گی وہ بھی بڑی غنیمت ہے اندھیرے میں پرگنڈی پر چلنا ہو تو وہ اتنی طورچ کی روشنی بھی وہ معلوم ہوگا بہت غنیمت ہے لیکن کچھ لوگوں کو ایسا نور ملے گا کہ جس کی روشنی یہاں مدینہ سے سنعہ تک جائے گی یمن کا شہد ابو بکر صدیق کوئی کونسی روشنی ملے گی ہمیں تو وہ طورچ بھی مل جائے تو بہت غنیمت ہے لیکن جنہیں وہ تھوڑا ملے گا کیوں تھوڑا ملا؟ کوتاہیاں تھی تکسیرات تھی کمی تھی جتنا کرنا چاہیے تھا اتنا نہیں کیا تھا کچھ بچا بچا کے بھی رکھا تھا تو بچا بچا کے نرکی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست نہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں لہذا کم ہوگا پھر وہ دعا کریں گے ربنا اتمیم لنا نورانا اپنے کرم سے اپنے فضل سے اپنی شان غفاری سے ہماری کوتاہیوں کو ڈھاپ لے اور ہمارے نور کو بھی کامل فرماتے ہیں اتمیم لنا نورانا وغفر لنا ہمیں بخش دے انکا علا کل شاین قدیر یقیناً اے اللہ تتب ہر شہ پر قادر یہ تراہت کون لوگ سکتا ہے